بسم اللہ الرحمن الرحیم ناکامی کے بعد لاچار اور مجبور ہو کر رستم نے اپنی لشکر کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا تھا اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد تیس ہزار کے لگ بگ تھی جبکہ رستم کے لشکر کی تعداد پونے دو لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور وہ ہر طرح مسلمانوں کے لشکر کی نسبت بہتر سامان حرب سے مسلح تھے اس پر مسلمانوں کے لئے دشواری یہ اٹھی کہ انہی دنوں حضرت سعید بن ابی وقاس پھوڑے پنسیوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے ساتھی ارکن نسا کے درد کی بھی آپ کو شکایت ہو گئی لہٰذا نہ گوڑے پر سوار ہو سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے میدان جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ امارت کڑی تھی چنانچہ حضرت سعید بن ابی وقاس نے اس امارت کی چت پر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ کر اپنی جگہ اپنی لشکر کا سالار حضرت خالد بن عرفزہ کو تجویز کیا لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیر اور تبدیل کو حضرت سعید نے اپنے ہاتھ میں رکھا برابر حضرت خالد بن عرفزہ کے پاس ہدایت روانہ کرتے رہے ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سنو کر مسلمان بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی اس موقع پر حضرت سعید بن ابی وقاس نے اپنے لشکری کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں نماز زہر کے بعد پہلی تقبیر کہوں گا تو تم لوگ بھی تقبیر کہنا اور لشکر کی صفوں کو درست کر کے مستعید ہو جانا جب دوسری تقبیر سنو تو تم بھی تقبیر کہنا اور مسلح ہو کر نوکتار نیزوں کو دشمن کی سنو میں پیوست کرنے کے لیے سامنے کر لینا اور شمشیر بکف ہو جانا پھر جب تیسری تقبیر کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو آپ نے اپنی لشکر کو مناسب موقع پر لے جا کر لڑائی پر تل جانا چوتی تقبیر کو سنتے ہی دفتاں تقبیریں کہتے ہوئے دین کے دشمنوں کی صفوں میں گس جانا اور لا حول ولا قوتہ کہہ کر دس بدس لڑنے لگنا چنانچہ اپنے تیشدہ لائے عمل کے مطابق باری باری حضرت سعید بن ابی وقاس نے جب تین بار تقبیریں بلند کی تو ان تقبیروں کے جب پوری لشکر نے تقبیریں بلند کی تو ارد گرد کے کوہ دمند تقبیروں کی آوازوں سے گونج اٹھے تھے ابھی آپ نے چوتی تقبیر نہیں کہی تھی کہ ایرانی لشکر سے ایک سورما انفرادی جنگ کے لئے نکلا اس کا نام حرمز تھا معاریخین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر سونے کا تاج پہنے ہوئے تھا فارس کے مشہور عمرہ میں سے تھا اس نے مسلمانوں کے لشکر کی طرف مو کر کے انفرادی مقابلوں کے لئے اپنا مدد مقابل طلب کیا اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اسلامی لشکر سے حضرت غابد بن عبداللہ عصدی نکلے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے رجز پڑتے ہوئے آگے بڑے جو ہی وہ قریب گئے حرمز نے چاہا ان پر ایک جان لیوہ حملہ کر کے اپنے سامنے زیر کر لے لیکن غالب بن عبداللہ نے حرمز کی کسی ترتیب کو چلنے نہ دیا یہاں تک کہ حرمز کو اپنے سامنے بے بس کر کے حضرت غالب بن عبداللہ عصدی نے حرمز کو گریفتار کر لیا اور اسے قیدی بنا کر اپنے لشکر میں لے آئے اس انفرادی مقابلے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے حضرت آسم انفرادی مقابلے کے لئے نکلا ایرانی چونکہ انفرادی مقابلے کی ابتدا کر چکے تھے لہٰذا مسلمان بھی اسے احمیت دے رہے تھے جب آسم انفرادی مقابلے کے لئے نکلے درستم کے لشکر سے ایک سوار اپنے گوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا حضرت آسم کے پاس آیا حضرت آسم نے اس ایرانی سورما پر اپنے نیزے کا وار کیا اس نے ان کے نیزے کو اپنی ڈار پر روک لیا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت آسم نے دوسرے ہاتھ سے تلوار کھینج کر حملہ کیا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ ایرانی سورما خوفزدہ ہو کر میدان جنگ سے باغا حضرت آسم نے تعاقب کیا اور ایرانی لشکر کی اگلے صفوں کے قریب جا کر اسے پکڑ لیا اور اسے گریفتار کر لیا اس طرح مسلمانوں نے دو انفرادی مقابلے جیت لئے معارقین لگتے ہیں کہ اس کے بعد ایرانی لشکر سے ایک اور سورما نکلا اس کے پاس چاندی کا گروستہ جڑاؤ تاج اپنے سر پر رکے ہوئے تھا گوڑوں کو کیلیاں کرواتا ہوا نکلا اور انفرادی مقابلے کے لئے مسلمانوں کی طرف مو کر کے اپنا مد مقابل مانگا چنانچہ مسلمانوں کے لشکر سے عمرو بن مادی کرب مقابلے کے لئے نکلے اس ایرانی نے ابن مادی کرب پر اپنا گروست چلایا اور انہوں نے اس ایرانی کے وار کو خالی دے کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا لیا اور اسے گوڑے سے اچھا کر اپنے گوڑے پر آگی بٹا لیا اس طرح اسے گریفتار کر لیا یہ صورت حال دیکھتے ہوئے رستم نے انفرادی مقابلوں کے سلسلے ختم کر دیئے اس لئے کہ جو بھی ایرانی سرما انفرادی مقابلے کے لئے اترتا عربوں کے سالار اس پر غالب آتے چلے گئے تھے اور مغلوبیت کی وجہ سے ایرانی کے اندر بددیلی پھیل گئی تھی جبکہ مسلمانوں کے جوش و جذبے میں اضافہ ہو گیا تھا اور وہ اپنی فتح مندی پر تکبیر بلند کرنے لگے تھے ایرانیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرائیں گے لہٰذا مسلمانوں نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی مسلمانوں کے سالاروں میں سے حضرت عمر بن مادی کرب حضرت آسم بن عمرو حضرت ربی حضرت ساتھ کے حکم کے مطابق تمام لشکر اسلام میں گرس لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کرنے لگے اس موقع پر لشکر کے اندر جوش اور آتے انہوں نے رجز خوانی شروع کی کاریوں نے صورت و الفال کی تلاوت سے تمام لشکر میں ایک جوش اور حیجانی کیفیت برپا کر کے رکھ دی تھی اس جنگ سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ موریخین کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دوسری عورتوں کی طرح اس جنگ میں عرب کی ایک شائرہ بیٹ لشکر میں شامل تھی جس کا نام خنساتہ اور اس کے چار بیٹے تھے چاروں کے چاروں لشکر میں شامل تھے پس اس موقع پر اس نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عزیز بیٹو تم اپنے ملک پر باری نہ تھے نہ تم پر کہت پڑا تھا باوجود اس کے تم نے اپنی بوڑی ماں کو یہاں لاکر فارس کے آگے ڈال دیا اللہ کے قسم تم ایک باپ کی اولاد ہو جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو میں نے تمہارے باپ سے بددیانت ہی نہیں کی اور نہ تمہارے ماموں کو فضیحت جانا آگے بڑھو اور آخر تک ایرانی سے جنگ کرو یہ سنتے ہی اس کے بیٹوں نے ایک ساتھ باگے اٹھائیں اور دشمن پر بجلی کی طرح ٹھوٹ پڑے جب اس کے چاروں بیٹے نظروں سے اوجل ہو گئے تو عرب کی شائرہ خنسہ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ میرے بیٹوں کی حفاظت کرنا عرب کی یہ شائرہ جس کا نام خنسہ تھا مرسیہ گوئی میں بہت بڑا کمال رکھتی تھی عرب میں جو اکاز نام کا بازار لگتا تھا اس میں موجود ہوا کرتی تھی اور اس کے خیمے کے دروازے پر ایک علم نصب کیا جاتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا مرسیہ العرب یعنی تمام عرب سے اچھی مرسیہ گو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے رستم نے جنگ کی ابتدا کی سب سے پہلے اس نے اپنے حاتیوں کی صف کو مسلمانوں کی طرف ریلے کی صورت میں آگے بڑھایا مسلمانوں کی طرف سے جن لوگوں نے سب سے پہلے ان ایرانیوں کا سامنا کیا ان کا تعلق عربوں کے قبیل بنی اسد سے تھا بنی اسد کے جنگجو مجاہدوں نے بڑے شاندار انداز میں ایرانیوں کے ان حاتیوں کو روکا لیکن اس نام کے قبیلے کا خاصا بڑا نقصان ہوا حضرت سعید بن ابی وخاص نے میدان جنگ کا یہ رنگ دیکھا تو بنی اسد کے لوگوں کو للکارا اور قبیلہ کندہ کو کمک کیلئے حکم دیا معرقین لکھتے ہیں چنانچہ بنو اسد کے لوگ شاہینوں کی طرح ایرانی حاتیوں کی طرف لپکے اور دادے شجاعت دینے لگے لیکن جب ان کو بھی ہاتھیوں نے نقصان پہنچانا شروع کیا تو حضرت سعیدری قبیلہ کندہ کے لوگوں کو پکارا حضرت سعید بن ابی وخاص کی پکار پر بنو کندہ نے آگے بڑھ کر اس شاند سے حملہ کیا کہ ہاتھیوں کو انہوں نے روک دیا جو ایرانی ہاتھیوں کی آڑ میں آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر بنو کندہ کے ایک سردار اور عشد بن قیس نے جب دیکھا کہ بنو عصد کے لوگ بڑی جان نساری بڑی جرتمندی کے ساتھ ہاتھیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے گروہ کندہ کیا ناموری اور مردانگی کا سہرہ بنو عصد کے سر پر باندھا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے کیا مردانگی دکھا رہے ہیں دیکھو اس وقت عرب کی ہر قوم اپنے مورچے سے حرکت کر چکی ہے لیکن افسوس ہے کہ تم نے اس وقت تک اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی کہتے ہیں عشد بن قیس کے یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ بنو کندہ آگ اور آخن کا توفان بن کر آگے بڑے اور انہوں نے صرف ایرانی ہاتھیوں بلکہ خود ایرانیوں پر بھی جان لیوہ زربے لگانے لگے تھے اب مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمین گمسان قرآن پڑ گیا تھا اس موقع پر زوردار انداز میں حضرت ساتھ بن ابھی وقاس نے چوتھی تکبیر کہی تھی چوتھی تکبیر کے جواب میں پورے لشکر نے جب تکبیر بلند کی تو پورا میدان گونج اٹھا تھا اس گونج نے ایرانیوں کے دلوں اور ان کے جوش کو ماند اور منجمد کر کے رکھ دیا تھا یہ صورت حال دیکھتے ہوئے رستم نے پھر اپنے لشکر کو سنبالا دیا ہاتھیوں کو ایک بار پھر اس نے آگے بڑھایا جنگی ہاتھیوں نے مسلمانوں کے میمنہ اور میسرہ پر حملہ کیا اس موقع پر مصیبت اے اٹھ کڑی ہوئی کہ مسلمان سواروں کے گوڑے ہاتھیوں کی صورت میں ان کالے کالے پہاڑوں کو دے کر بدھ کر ادھر ادھر باگنے لگے یہ صورت حال دیکھتے ہوئے حضرت ساتھ بن ابھی وقاس نے آسم بن عمرو کو صورتحال سنبالنے کے لئے حکم دیا چنانچہ حضرت آسم بن عمرو حضرت ساتھ کے حکم پر تیر اندازوں کو ہاتھیوں اور ان کے سواروں پر تیر اندازی کا حکم دینے لگے خود آسم بن عمرو نے بھی نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ کر دیا اور ان کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی نیزے سنبالے اور ہاتھیوں کی سوڑنوں پر حملے شروع کر دئے تیر اندازوں نے زوردار انداز میں ہاتھیوں پر تیر اندازی کی جس کی وجہ سے ہاتھیوں پر بیٹے ہوئے رستم کے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا موقع نہ ملا ان میں سے اکثر مو کے بل زمین پر گر گئے اس طرح رستم کی طرف سے ہاتھیوں کو یہ حملہ بھی ناکام رہا اس روز شام تک لڑائی جاری رہی بل آخر رات نے اپنا سیاہ دامن پھیلا دیا دن کی روشنی جاتی رہی چنانچہ فریقین نے اپنی چمکتی ہوئی تلواروں کو نیام میں کر کے میدان جنگ سے اپنی لشکرگاہ کا رخ گیا اس روز کی لڑائی کا نام یوم ریمات رکھا گیا تھا اور یہ لڑائی حدری چودہ محرم کے مہینے میں لڑی گئی تھی اگلے روز کا سورج جب تلو ہوا تب مسلمانوں کے لئے عرض شام کی طرف سے ایک خوشخبری آئی فاروق آزم کے حکم سے شام کے محاصل لشکر کا ایک حصہ ایرانی محاصل پر حضرت سعید بن ابی وقاس کی مدد کے لئے روانہ کیا گیا تھا اس لشکر کا مقتمت الجیش جس کی کمانداری حضرت قاقہ بن عمرو کا رہے تھے وہ لڑائی کے دوسرے دن حضرت سعید بن ابی وقاس کے پاس پہنچ گیا اور ساتھی حضرت قاقہ بن عمرو نے حضرت سعید بن ابی وقاس پر یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ صرف مقدمت الجیش لے کر آئے ہیں اور شام سے جس لشکر کو ایران کے محاصل پر منتقل کیا گیا ہے اس لشکر کا باقی حصہ ان کے پیچھے پیچھے قادشہ کا رخ کیے ہوئے ہیں اس خبر سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ہوئی اب انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ ہولانک انداز میں ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹان لی تھی اگلی دن صبح نماز فجر کے بعد حضرت سعید بن ابی وقاس نے سب سے پہلے گزرشتہ دن کے شہدہ کو قادشہ کی مسرک کی جانب دفن کر آیا گزرشتہ دن شہدہ کی تعداد پانچ سو تھی زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان راد ہی کو کر دیا گیا تھا شہدہ کی تطفین سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر نے اپنی صفحیں درست کی اس لئے کی ایرانی بھی میدان میں آ کر اپنی صفحیں درست کر رہے تھے اگلے روز پھر انفرادی مقابلوں کے ابتدا ہوئی سب سے پہلے مسلمانوں کے سالار حضرت قاقہ بن عمرو میدان میں اترے اور ایرانی لشکر کی طرف مو کر کے اپنا مدد مقابل مانگا ایرانیوں کے طرف سے ان کا نام مر سالار حضرت قاقہ بن عمرو کا مقابلہ کرنے کے لئے اترا اس کا نام باہمن جادویہ تھا باہمن جادویہ ایرانیوں کا وہ سالار تھا جس پر ایرانیوں کو بڑا گمن بڑا ناس تھا کہ تیغنی میں اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے چنانچہ باہمن جادویہ حضرت قاقہ بن عمرو کے ساتھ تک رایا باہمن جادویہ کی بدقسمتی کہ وہ حضرت قاقہ بن عمرو کے سامنے چند لمحے بھی نہ نکال سکا اور اپنے باہمن جادویہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایرانی مزید بدل ہونا شروع تو ہو گئے کیونکہ گزشتہ دن کی لڑائی نے ہی ان پر بدل قائم کر رکھی تھی ان کے لشکر کی تعداد دو لاکھ کے لگ بگ تھی جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمان صرف تیس ہزار تھے اور گزشتہ دن شام تک لڑنے کے باوجود وہ مسلمانوں کو ذرا برابر پسپا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تھے اور یہ معاملہ ایرانی کے لئے بڑا حیران کون تھا کہ دو لاکھ ایرانی تھیس ہزار عربوں پر غالب نہیں آ سکے لہٰذا اگلے روز جب قاقہ بن عمروں کے ہاتھوں ان کا ناموار سالار بہمان جدویا بھی ہلاک ہوا تب ایرانیوں کے دلوں میں وسوسات اٹھنے لگے ان وسوسات کو دور کرنے کے لئے رستم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید انفرادی مقابلوں کا انعقاد نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنے پورے لشکر کو حرکت میں لاتی ہوئے مسلمانوں پر ضرب لگا دینی چاہیے چنانچہ ایسا ہی ہوا رستم نے اپنے لشکر کو زندگی کی بے کیف جلن میں زخموں کے نگر تلاش کرتی بٹکتی آوارہ خوفناک گدوں کی طرح آگے بڑھایا پھر ایرانی مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے جس وقت رستم نے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کے لئے آگے بڑھایا این اسی وقت مسلمان سالاروں کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے سنسان اور رولیدہ ماحول میں دلوں کی دڑکنوں اور راتوں کی جلن میں زوال پر آمادہ کرتی شکستگی کے انداز میں تکبیر بلند کی اس کے بعد اسلامی لشکر نے اپنے کام کی ابتدا کی تھی اور اپنی صفوں کی یک جہتی برکرہ رکھتی ہوئے مسلمان آگے بڑھے تھے اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھتے ہوئے ایرانیوں پر حملہ کر دیا تھا بڑی تیزی سے وہ اس طرح ایرانیوں پر ضرب لگا رہے تھے جیسے وہ سنگ کو آئینوں کے اکس میں تبدیل کر دیں گے ایرانی جو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان ان کے سامنے تھوڑی دیر بھی نہ نکال سکیں گے اب کسی قدر مایوسی کا شکار ہونے لگے تھے اس لئے کہ وہ اپنی پٹھی پٹھی آنکوں سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان قضاء کے خردرے ہاتھوں کی طرح ان پر ضرب لگا رہے تھے اور ان کے حملوں کی وجہ سے رزمگاں میں مایوسی کے گھٹائیں خوصلہ شکنی کے غبار اٹھ کھڑے ہوئے تھے دو لاکھ کے لشکر پر تیس خزار مسلمانوں کی یہ یلغار تاریخ کے اوراک کا ایک عجوبہ تھی اس لئے کہ ان کے تیس حملوں نے ایرانیوں کے اندر بدلی بیقینی کی کیفیت پیدا کرنی شروع کر دی تھی مسلمانوں کے حملوں سے ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے قطرے سے قطرے کو ملا کر بہر زرے کو زرے سے ملا کر سہرہ میں تبدیل کرنے کا ہنر جان لیا ہو یا یہ کہ انہوں نے کائنات کی نادیدہ تنابے کھینس کر زمین کو بسات کی طرح اپنے سامنے سمیٹ لینے کا ہنر جان لیا ہو بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں نے ایرانیوں کے تعاصب اور گمن کو ظلط ناکہ اور ان کے غرور اور تمرد کو خوف اور ویشت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا کچھ اس روز کی لڑائی میں بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں سے کام لے کر مسلمانوں کو پسپا کرنا ساہا ایرانیوں کے ہاتھیوں کے اندر ایک سفید ہاتھی تھا جو ہاتھیوں کا سرکردہ خیال کیا جاتا تھا حضرت قاقہ اور حضرت آسم دونوں اپنے اپنی ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے اور فیل سفید جو ہاتھیوں کا سردار شمار کیا جاتا تھا اس پر حملہ آور ہو کر مار ڈالا سفید ہاتھی کے مارے جانے کے بعد وہ ایک دوسرے ہاتھی پر حملہ آور ہوئے تو وہ میدان سے جان بچا کر باگا اس کو باگتے ہوئے دے کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی تقلید کی اس طرح جنگ کے اس روز ہاتھیوں کا وجود بجائے اس کے مسلمانوں کے لشکر کو نقصان پہنچاتا خود ایرانیوں کے لیے نقصان رسان ثابت ہوا یہ بھی بڑے زور کی لڑائی تھی صبح سے شام تک جاری رہی غروبی آفتاب کے بعد توڑی دیر کے لیے دونوں لشکر ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور فوراں مستعید ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آراہ ہو گئے مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک یہ لڑائی جاری رہی تمام رات لڑائی کا شور غل اور ہنگامہ برپا رہا نہ پوری کیفیت حضرت ساد بن ابی وقاس کو معلوم ہو سکتی تھی نہ ہی ایرانیوں کے سپسلہ رسطم کو غرض یہ رات بھی ایک عجیب رات تھی حضرت ساد بن ابی وقاس رات بر دعا میں مصروف رہے آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کے شور غل میں حضرت قاقہ کی آواز سنی اپنی لڑکنیوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے سب سمٹ کر ایرانیوں کے قلب پر حملہ کرو اور اس تم کو گریفتار کر لو اس آواز نے نہ صرف حضرت ساد کو تسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں عزی سرمو طاقت پیدا کر دی تمام دن اور تمام رات لڑتے ہوئے لڑکنی بری طرح تک کر چور چور ہو گئے تھے مگر اب پھر ہر قبیلے کے سردار ہر سالار نے اپنے اپنے ساتھیوں کو مقابلے کے لئے انگیخت کیا بڑے زور اور شور سے تلواریں چلنے لگی حضرت کاکہ کی ہم رکابی میں لڑتے ہوئے مسلمان بڑی تیزی سے ایرانی لشکر کے وستی حصے کی طرف بڑے تھے اسی حصے میں اطبا بن حشام اور ہلال بن القامہ بھی شامل تھے رستم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ اس کے لشکر کے وستی حصے میں پہنچ کر اسے حدف بنانے پر طل گیا ہے تب وہ بڑا فکر مند ہوا اس وقت وہ ایک ذریع تخت پر بیٹا ہوا اپنے لشکر کو لڑا رہا تھا اور لشکر کے دوسرے حصوں کو قاصدوں کے ذریعے احکامات بھی بیجوا رہا تھا مسلمانوں کے لشکر کے اس حصے کے قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا اس موقع پر ایک عجیب تبدیلی رنما ہوئی ہلال بن القامہ اور رتبہ بن حشام ان لشکروں میں شامل تھے جو بڑی تیزی سے رستم کی طرف بڑھ رہے تھے ہلال بن القامہ نے کیونکہ قسم کارہ کی تھی کہ کبھی موقع ملا تو رستم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا لہٰذا وہ موت کی پرواہ کیے بغیر بڑی تیزی اور صورت کے ساتھ اپنے سامنے والی لشکروں کو کاٹتا ہوا رستم کی طرف بڑھا تھا ہلال بن القامہ آگے بڑھ کر رستم پر حملہ آور ہوا رستم اپنے آپ کو بے مثال تغزن اور لا جواب مہارب خیال کرتا تھا لیکن ہلال بن القامہ نے آگے بڑھ کر رستم پر حملہ کر دیا تھا مورخین لکھتے ہیں کہ ہلال بن القامہ نے اپنی برچہ نمہ تلوار کا وار رستم پر گیا جو اس کی کمر پر لگا اور زخمی ہوا زخمی ہو کر رستم باغا اور دریا میں کود پڑا ہلال بن القامہ اس کے پیچھے پیچھے تھا رستم کو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا اور دریا سے باہر نکال لیا چنانچہ پانی سے رستم کو نکالنے کے بعد ہلال بن القامہ نے رستم کا کام تمام کر دیا اس کے بعد ہلال بن القامہ بڑی جرتمندی اور شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہوا رستم کے تخت پر کڑا ہو کر بلند آواز میں پوکارنے لگا خدا کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے اس آواز کے سنتے ہی مسلمانوں نے زور زور سے تکبیریں بلند کرنا شروع کی اول تو ان تکبیروں نے ہی ایرانیوں کے خوش و حواس باختہ کر دیئے دوسرے جب ان کے اندر یہ خبر پہننے لگی کہ مسلمانوں نے تو ان کی سپاس اللہ رستم کو بھی موت کے گاٹ اتار دیا ہے تب ایرانی میدان سے باگے اس جنگ میں ایرانی اپنا وہ جنڈہ بھی لے کر آئے تھے جس کے متعلق ایرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جنگ کے دوران اگر وہ علم ہو تو ان کی فتح یقینی ہے حضرت ضرار بن خطاب نے آگے بڑھ کر اس ایرانی پر حملہ کیا جس نے وہ علم اٹھایا ہوا تھا اس کا کام تمام کر کے ایرانیوں کے اس جنڈے پر قبضہ کر لیا مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنڈے کے عوض حضرت ضرار بن خطاب کو تیس ہزار دینار ملے حالانکہ وہ دو لاکھ دس ہزار دینار کی مالیت کا تھا اس طرح قاسیہ کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایرانیوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اس لڑائی میں مسلمانوں کے کل چھ ہزار آدمی شہید ہوئے جب ایرانی میدان جنگ چھوڑ کر باگ گئے اور چاروں طرف ان کی لاشیں بکر ہوئی تھے مسلمانوں کے کچھ دستیں باگتے ہوئے ایرانیوں کے تاقب میں لگ گئے تھے تاقب کرنے والوں میں حضرت قاقہ حضرت شرجیل نمائیان تھے ان دونوں حضرات سے پہلے زہرہ بن حیاتوی اپنے حصے کے دستوں کو لے کر باگتے ایرانیوں کے پیچھے لگ چکے تھے ایرانیوں کا نامور سے پہ سالار جالینوس بھی رستم کے مارے جانے کے بعد باگ اٹھا تھا اور مسلمان سالار زہرہ بن حیات نے جالینوس کو جا لیا جالینوس اس وقت میدان جنگ سے باگنے والے اپنے لشکریوں کو اپنے گرد جمع کر چکا تھا چنانچہ اپنے دستوں کے ساتھ زہرہ بن حیات جالینوس اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہوئے اور اس ٹکراو کے نتیجے میں حضرت زہرہ نے جالینوس پر حملہ آور ہو کر اسے قتل کر دیا اور اس کے تمام سامان و مال پر قبضہ کر کے حضرت زہرہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے جالینوس کا سامان بڑا قیمتی تھا اور اس کے سامان سے متعلق حضرت ساد بن ابی وقاس نے فاروق آزم سے اجازت طلب کی اور فاروق آزم نے جواب میں نہ صرف حضرت زہرہ کی تعریف اور ستائش کی بلکہ حکم دیا کہ جالینوس کا سارا قیمتی سامان زہرہ کے حوالے کر دیا جائے ایرانیوں کے باگ جانے کے بعد حضرت ساد بن ابی وقاس نے حلال بن القما کو بلایا رستم کو قتل کرنے پر شاباش دی اور ساتی مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ساد بن ابی وقاس نے رستم کا تمام سامان و رسلحہ حلال بن القما کو دے دیا تھا حضرت ساد بن ابی وقاس نے میدان جنگ کا حنگامہ فروح ہونے کے بعد مال غنیمت جمع کیا اور فوراں فاروق آزم کی خدمت میں فتح کی خوشخبری کا پیغام ایک تید رفتار شتر سوار کے ذریعے بیجوایا اسے مدینہ کی طرف روانہ کیا اور وہ شتر سوار اتفاق سے فاروق آزم کو شکل سے نہیں پہچانتا تھا دوسری طرف خود فاروق آزم کا یہ حال تھا کہ قاسیہ کی جنگ سے متعلق وہ بڑے بیچین تھے روزانہ صبح اٹھ کر مدینہ سے باہر دور تک نکل جاتے اور قاسیہ کے قاسد کا انتظار کرتے اور دوپہر کے بعد واپس مدینہ آ جاتے تھے ایک دن مدینہ کے باہر کڑے ہوئے قاسد کے انتظار میں چشم برہا تھے کہ دوسرے ایک شتر سوار نظر آیا آپ رضی اللہ عنہ اس کی طرف بھاگے جب وہ قریب آیا تو پوچھا کہاں سے آ رہے ہو سوار نے جواب دیا قاسیہ سے ساد بن ابی وقاس نے فتح کا نامہ دے کر مجھے امیر الممنین کی طرف بیجا ہے فاروق آزم یہ جواب سن کر فرط شوق سے بیتاب ہو کر مفصل حالہ دریافت کرنے لگے قاسد اپنے شتر کو اسی طرح ہانکتا رہا اور فاروق آزم اس کے ساتھ بھاگنے لگے قاسد نے کہنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اس قدر مسرکین معارکہ جنگ میں مارے گئے اس قدر مالی غنیمت خات آیا علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ شتر سوار کی رکاب پکڑے ہی فاروق آزم دوڑتے جاتے تھے اور برابر حالات پوچھتے جاتے تھے جب وہ شتر سوار مدینے میں داخل ہوا اس نے دیکھا جو لوگ بھی پاس سے گزرتے تھے وہ امیر الممنین پکارتے ہوئے سلام کہتے تھے جب شتر سوار نے جانا کہ جو اس کے اونٹ کی رکاب پکڑے اس کے ساتھ ساتھ باغ رہے ہیں وہی امیر الممنین فاروق آزم ہے اس انکشاف پر ابن اسیر لکھتے ہیں کہ قاسد کام اٹھا خوف تاری ہو گیا امیر الممنین آپ نے مجھے شروع میں اپنا نام کیوں نہ بتا دیا مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے فاروق آزم نے فرمایا بھائی کوئی حرد نہیں ہے تم سلسلہ کلام منتقطہ نہ کرو چنانچہ اس طرح اس سوار کے ساتھ ساتھ مکان تک آئے اتنی دیر تک لوگ بھی وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے آپ نے لوگوں کو قاسد کی فتح کی خوشخبری سنائی اور ایک نہایت پر اسرار تقریر کی اور اسی تقریر میں آپ نے تاریخ میں سنہر حروف سے لکھے جانے والا یہ جملہ بھی کہا تھا بھائیو میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بناوں میں خود اللہ تعالی کا غلام ہوں البتہ خدمت کا بار میرے سر پر ہے اگر میں اس طرح تمہارا کام کروں کہ تم لوگ آرام سے اپنے مکان میں سو تو میری خوش نصیبی ہے اور اگر میرے یہ خواہش ہو کہ تم میرے دروازے پر حاضر ہو تو میری بدبختی ہے کہ میں تم کو تعلیم دیتا ہوں قول سے نہیں بلکہ عمل سے